بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہِ سلوات نظر فرما دیں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم یا کرنا احضر نصرات المستقی WirMS غیر المغمول علی لا حول لا قوة اللہ بلہ اللہ علی اللہ عظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ و اسمیل علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و اسمیل لذیم حدانا لہذا و ما کنا لنا تدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالعق الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بتعطیبین الطائرین المعسومین المظلومین المنتخبین اللہ و نعم رجیم و طاہرهم تطیرہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُنَّا فِي لَسْلَعُ بِالشَّعُمِ خَحْ وَالْأَرْحَامِ الْمُتَاهَرَى اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بزرگانِ مذہب و ملت برادرانِ ایمانین کرم ہے حضراتِ چہاردہ معصومین علیہم الصلاة والسلام کا اور خصوصی صدقہ شہزادی کانین بنتِ جنابِ رسول السقلین مادرِ حسنین صدقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ بطور عزرہ حورِ انسیہ جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ لیکن علینِ پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتبِ تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک جسم سے لے کے جان تک روح سے لے کے ایمان تک ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی باہ اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں فقرہ کہہ رہا ہوں اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہواے پرچمِ عباس میں ہمیں سانس لینا سکھا رہا اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے پھر فقرہ کہہ رہا ہوں اور پہلی بار یہ فقرہ نظر کرنے جا رہا ہوں کہ بیازِ دل پلکھیے گا اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں درِ علی کا فقیر بنا کے ہمیں درِ علی کا فقیر بنا کے دنیا کے سلطانوں کو ہمارے در کا بھکھاری بنا دیا فقیر بنا ہمارے دل پلکھے اللہ لیکت ہمارے مفضو مقدس یہ وہ احساناتِ عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نوح میں سر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی حق شکر ادا نہ ہوگا الحمدللہ جس سلسلے کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہے کل اس سلسلے کی آخری مجلس اسی بارگاہ میں برپا ہوگی اور اس کے بعد آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت لے لوں گا بہت ہی مختصر سے وقت میں چند اہم باتیں آپ کے حضور نظر کرنا مقصود ہیں اگر توجہات مبنی ہو تو بات آغاز دیکھیں دیکھیں اس کائنات میں کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی لینگویج ہو ہر زبان ایک عدب رکھتی ہے ہر زبان ایک لٹریچر رکھتی ہے جس پر اسے ناز ہوتا ہے جس پر اسے فخر ہوتا ہے غور سے سنیں نوجوان ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس کا کوئی عدب نہ ہو جس کا کوئی لٹریچر نہ ہو جس کا کوئی سرمایہ نہ ہو اسی طریقے سے زبانِ اردو ہو یا زبانِ عربی ہو ہر زبان ایک عدب رکھتی ہے جو اس زبان کا سرمایہ ہوتا ہے جو اس زبان کا نچوڑ ہے لیکن زبان کوئی بھی ہو عدب کوئی بھی ہو لینگویج کوئی بھی ہو ہر زبان کا آغاز ہوتا ہے حرف سے ہر زبان کا آغاز ہوتا ہے حرف سے اگر آپ اردو پڑھیں یا عربی یا فارسی تو علیف بے تے سے تو یہ حرفی تو ہے علیف حرف ہے بے حرف ہے تے حرف ہے سے حرف ہے انگلیش پڑھیں اے بی سی ڈی تو اے حرف ہے بی حرف ہے سی حرف ہے ہندی پڑھیں چھوٹا آ بڑا آ چھوٹی ای بڑی ای تو یہ کیا ہے یہ الگ الگ حرف ہیں تو پہلے ہر زبان کا دستور یہ ہے کہ پہلے بنتا ہے حرف جب حرف اکٹھا ہوتے ہیں تو بنتا ہے لفظ واہ واہ سبحان اللہ پہلے بنتا ہے حرف حرف اکٹھا ہوتے ہیں تو بنتا ہے لفظ اب جب لفظ بنتا ہے تو لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو کلمہ کہلاتا ہے ایک وہ جو محمل کہلاتا ہے تو حرفوں سے بنا لفظ لفظ سے بنا کلمہ یا محمل تو اب کلمہ کسے کہتے ہیں محمل کسے کہتے ہیں کلمے کی کتنی قسمیں ہیں یہ الگ کی بحث ہے لیکن آج یہی عرض کرنا ہے کہ حرفوں سے بنا لفظ لفظ سے بنا کلمہ اس لفظ کی دو قسمیں ایک کلمہ ایک محمل کلمہ کسے کہتے ہیں محمل کسے کہتے ہیں کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامانا ہو کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے مانا ہو اور محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کوئی مانا نہ ہو اس کائنات میں ہر لفظ کا جو کلمہ ہے اس کا محمل بنایا جاتا ہے آم بول چال میں جیسے کھانا یہ بامانا ہے پانی یہ بامانا ہے روٹی یہ بامانا ہے گھر یہ بامانا ہے مکان یہ بامانا ہے تو یہ جتنی لفظیں ہیں ان میں ہے مانا تو چونکہ مانا ہے لہذا انہیں کہا جائے گا کلمہ جو ہے آقا کے جانے والوں چونکہ ان لفظوں میں مانا ہے لہذا انہیں کہا جائے گا کلمہ محمل کسے کہا جائے گا گھر ہے گھر کا محمل بنائیے ور گھر ور روٹی ووٹی کھانا وانا پانی وانی شہر وحر انسان و انسان تو ایک لفظ ہے کلمہ ایک لفظ ہے محمل کلمہ اسے کہتے ہیں جس کے معنی محمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو کائنات میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا محمل نہ بنتا ہو بہت دو ہی کلمہ ہیں جن کا محمل نہیں بنتا ایک ہے اللہ اگر سارا مجمع ایک کلمہ ہے اللہ اللہ کا کوئی محمل بنائے بنے گا واللہ ایک لفظ ہے ایک کلمہ ہے اللہ اللہ کا کوئی محمل بنائے محمل نہیں بنے گا کلمہ بنے گا واللہ اسی طرح ایک ہی نام ہے علی کوئی کوئی بنائے بنائے گا واللہ اللہ ہوا کوئی اللہ ہوا کوئی اگر کوئی کافر کفر طبیعت رکھنے والا اللہ کا محمل بنانا بھی چاہے تو کلمہ ہی بنے گا اس کی دلیل ہم آپ ہیں صبح سے شام تک اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لئے کتنی دفعہ کہتے ہیں واللہ ایسا ہی ہوا واللہ ایسا ہی ہوا یعنی اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا تو نہ اللہ کا محمل سبحان اللہ نہ علی کا محمل اب اگر کوئی لفظ علی اور نام علی کا محمل بنانا چاہے اس کی نسل تو محمل ہو جائے گی ناری ناری آئے دری یہ سہرائی نصب والے یہ خانہ پدری میں فرضی نام لکھوانے والے آؤ علی سے چھوڑ جاؤ کیونکہ علی کے چانے والوں میں ابن واحد ہوتے ہیں ابن جماعت نہیں آتا آئے 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 علی مرتضی کے چانے والوں میں ابن واحد ہوتے ہیں آئے 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 ابن جماعت نہیں ہوتے ابن واحد ہوتے ہیں ابن حجوم آئے آئے تاریخی نام دورا دوں ابن واحد ہوتے ہیں ابن کسیر آئے 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 اور واضح کر دوں ابن واحد ہوتے ہیں ابن زیاد آئے 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 یہ عطیعہ عشق آلی ہے یہ تحفہ عشق آلی ہے یہ سوغات عشق آلی ہے یہ برسات عشق آلی ہے یہ خیرات عشق آلی ہے واہ واہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو کہا تھا استاد قمر جلال بھی نے کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے عقاد دیکھ کر جلتے ہو کیوں کیوں علی کا کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے آق شیر ہے سنا ہوا ہے مگر ان کی روح کو اصال سواب کر رہا ہوں بھرپور داد دیجئے گا کیونکہ شیر بہت اچھا ہے چاہے جب جب دورا آجائے ہیرہ تو ہیرہ ہی رہتا جتا پرانا ہو کتہ ہی مہنگا ہوتا ہے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے ارے ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ظلفقار تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دے ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نظر فقہ تلوار حق نے دی مگر ہاتھ دیکھ کر کیا مولا سے محبت ہے ذکر علی آتے ہی کیا ہاتھ اٹھ جاتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ مولا مولا چہرے کھلے منافقوں کے درد اگھرے مولا یوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کیے واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے الحمدللہ منافق نے سر کھو جایا یہ کون سی محبت ہے ادھر علی کا نام ہوا ہوا ادھر علی کا ذکر سبحان اللہ ادھر علی کے قصیدے کیا کرنے عقل کے ہم ہم تو علی کے لئے ایک ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں نبی نے خدیر لہ اللہ خدیر ڈم ڈم یا اللہ 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 اسے مانو یہ ہے میرے بعد اگر اسے بھول گئے تو ہم بھی تمہیں محشر میں پہچانیں گے نا علی کو یاد رکھو واہ واہ سبحان اللہ علی کو یاد رکھنا یہ ہے علی اچھا تو علی مرتضی کے نام نامی اس میں گرامی کا محمل ممکن نہیں ہے اب کیا ہے میرا آقا وہ ایک واقعات یاد آگیا ہے پڑھے دیتا ہوں بزرگ علماء تاریخ میں اس سے ملتے جلتے واقعات ہیں موجود ہیں میں نے پڑھے ہیں لیکن جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے بزرگ علماء سے سن رکھا ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لیکن توفتنی سے قبول کیجئے گا واقعات بزرگوں کے پڑھا ہوا ہے واقعات لیکن اس میں جو پہلو ہیں جو نکات ہیں وہ حقیر کی جس تجو ہے کوشش کروں گا کہ وہ عرض کروں کیا ہے میرا آقا کیا ہے میرا مولا یہ مدینہ کی گلیوں کی خات کو آنکھ کا سرمہ بنانے والے یہ عشق مصطفیہ کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے یہ مصطفیہ جانر رحمت پا لاکھوں سلام کہنے والے سلام کرتے رہو آل کو چھوڑ کے سلام کیا تو رسول اللہ کو کبھی قبول نہ ہوگا ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زندگی میں میں اپنے بڑوں سے یہاں توجہ چاہوں گا نوجوان مطپل کے نہ جھپتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم آپ اپنی زندگی میں سمجھ سکتے ہیں جیسے نیا نیا شوق تو نیا شوق ذرا خطرناک ہوتا ہے جیسے آپ نئی بائیک لے کے آئیے کوئی بچہ ہو جو ٹینٹھ میں ہو اور ماں باپ نے وعدہ کیا ہو کہ اگر تم فرسٹ ویزن آئے تو اس بار ہم تمہیں بائیک دلا دیں گے تو جب بائیک آتی ہے تو ابھی نہیں نہیں آئیے نیا نیا شوق ہے تو کہیے وہ آدھی رات کو اٹھ کے بائیک صاف کرنے لگے کہیے اسے نید نہ آئے اٹھ اٹھ کے دیکھتا رہے کوئی چورا تو نہیں لے گیا تو نیا شوق خطرناک ہوتا ہے یہ چونکہ پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے تھے نیرے حیدری تو نیا شوق تو نیا شوق ہی ہے تو عالم یہ تھا کہ مسجد وقت سے پہلے پیک ہو جاتی تھی بلکل پھس جاتے تھے کسا و مجمع صفوں پہ صفیں جمی بھی اور صفیں ایسی کہ سیسا پلائی بھی دیوار دل کے بھلے ہی کمزور ہوں بدن کے مضبوط ہیں دل کے کمزور ہو سکتے ہیں مرحب کی آواز پہ ہی بھاگ جائیں لیکن بدن کے مضبوط ہیں کیونکہ پورا پورا باغ کھا جاتے ہیں آپ مولا کے سائے میں رہیں وارے نوجوانوں کیا تاریخی سفر کرتے ہیں آپ تو سیسا پلائی بھی دیوار ٹھوسے پیور مجمع ہم آپ نہیں ہیں سب صحابہ ہیں عامہ کے ہاں تعریف صحابہ جو ہے جو رسول اللہ کو دیکھ لے ایک بار زیارت کر لے عالم اسلام میں وہ صحابی ہے تو سب کے سب صحابہ ہی تو ہیں تو مجمع پیک ہے آپ بیٹھے ہیں پھر بھی جگہ باقی ہے وہاں تو بلکل آپ سمجھ لیے گنجائشی نہیں تھی نماز ہو رہی ہے ایسے عالم میں دروازہ مسجد سے ایک شخص داخل ہوا اور اس نے چاروں طرف دیکھ کے بڑی ڈراؤنی آواز میں کہا اینہ محمد اینہ رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے نوجوانوں توجہ ہے بس میری طرف متوجہ رہیے گا اینہ محمد آواز اتنی بھیانک تھی اتنی خوفناک تھی اتنی ڈراؤنی تھی کہ رسول اللہ کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے نماز کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو گیا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی بھیانک آواز تھی کہ لوگ گھبرا گئے اور مڑھ مڑھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے کون ہے کون ہے کون ہے وہ کہا صاحب جب نماز پڑھ رہے تھے کیسے ادھر ادھر دیکھ لیا ارے آدھتیں تھوڑی گئی ہیں آہ 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 نماز تمام ہوئی اب جو دیکھا تو سامنے ایک ایسا شخص ہے بچوں غور سے سنو ایک ایسا شخص ہے جو معمول کے مطابق قد اقامت نہیں رکھتا اسے دیو کھڑا ہے اور بڑا کریح المنظر اور خطرناک آواز اور وہ کہہ رہا ہے اینا محمد محمد کہاں ہیں یہ خوف سے دکے ہوئے لوگ انہوں نے کہا جان بچی لاکھوں پائے اشارے سے کہا وہ محراب میں ہیں ادھر ہی سے چلے جاؤ میں یقین سے کہہ رہا ہوں بمبئی والو ہم آپ اگر جاتے نہ تو جگہ نہ ملتی نماز کے لئے اس کے لئے کائی کی طرح سفٹ گئی وہ آیا محراب میں آپ ہی محمد ہیں سرکار مڑے کہ میں ہی ہوں محمد کیوں آیا ہے کہ حاجت لے کے آیا ہوں کہ کیسی حاجت لائے آئے کہ اصل میں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں انہیں کھول دیجئے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے مگر تجھے چند سوالوں کے جواب دینا ہوں گے کہ وہ کیا کہ یہ بتا کہ تُو انسان تو ہے نہیں کہ سچ پہچانا میں جنات ہوں میں جنات ہوں کہ اچھا تو یہ بتا کہ میرے پاس کیوں آیا دوسرا سوال تیرے ہاتھ کب بندے تیسرا سوال تیرے ہاتھ کیوں بندے چوتھا سوال کس نے وہاں دے کہنے لگا اے محمد یہ نہ پوچھئے بڑا دردناک منظر ہے کہ بتانا تو پڑے گا کہ اچھا پوچھ رہے ہیں تو سنیے وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا میں دشمن نوح تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا میں چاہتا تھا کہ نوح کو ڈیبو دوں لیکن میں نے دیکھا نوح کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی رما ہو گئی تو مجھے اپنی کلائیوں کی جان پر بڑا ناز تھا میں آگے بڑھا میں نے کشتی کو پکڑا اور چاہا کہ نوح سمیت کشتی کو پانی میں اُلڑ دوں اور ڈیبو دوں کہ اتنے میں نوح نے جانے کیسے بھولایا آقا کے چاہنے والوں تھکے تو نہیں نوح نے جانے کیسے بھولایا پیغمبر نے کہا پھر کیا ہوا کہ کیا بتاؤں محمد بس میں نے دیکھا کہ اے توفان کی موجوں پر گھوڑے کا دوڑاتا ہوا ایک جوان ظاہر ہوا اور اس نے آکے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے بڑے سکون سے میرے ہاتھ بات دیئے اور نوح کی طرف دیکھ کے کہا اتمنان رکھو کوئی مصیبت آئے صدا دینا آئے ہاتھ آئے ہاتھ آئے ہاتھ آئے ہاتھ آئے ہاتھ آئے ہاتھ یا آئے کوئی مصیبت آئے آواز دینا ہم آ جائیں گے یہ کہہ کے وہ چلا گیا تو سرکار نے کہا پھر اس کے بعد اتنا زمانہ ہو گیا کیا تُو نے ان ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش نہ کی وہ بہت مہین بات کہنے جا رہا ہوں آپ کا انتحان میں کیا لوں گا آپ کے درمیان پڑھنا یہ میرا انتحان ہے لیکن دیکھنا ہے آپ کیسا نوازتے ہیں بات بڑی مہین ہے کہ اس درمیان کیا تُو نے کوشش نہ کی کہ اے محمد میں نے بھی کوشش کی میرے قبیلے والوں نے کوشش کی میں نے بھی کوشش کی میری امت نے بھی کوشش کی لیکن میرے ہاتھ ٹس سے مس نہ ہوئے جونکہ تُو رہے جونکہ تُو رہے معلوم ہوا آنے والا اگر وہ سزا دے تو نہ انسان خدازاد ہوتا ہے نہ ماننے والے چھڑا پاتے ہیں اب کہتے رہو رضی اللہ آوازی میں نے بھی کوشش کی میرے چاہنے والوں نے بھی کوشش کی مگر کیا بتائیں ہاتھ نہ گھلے تو کہا پھر اتتے دنوں سے پڑا ہوا تھا ہمائے پا کیوں آ گیا کہا اے محمد جب ہم نے سنا کہ ایک فخر نو آیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہمائی مشکل اس کے سوا کوئی اور آسان نہیں کر سکتا ہم آ گئے اب میرے ہاتھ کھول دو ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کعبے کی دیوار میں در کرنے والا مسجد کے دروازے سے داخل ہوا فاوتہ خائبار علی مرتضی مسجد میں داخل ہوئے علی کی آہت محسوس ہوتے ہی سب نے بڑے بڑوں نے این قدر آن قدر آن قدر سب نے مرموڑ کے دیکھا آواز دی یا علی تشریف لائیے یا علی تشریف لائیے ابھی تک دمٹکاوہ تھا آئے 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 علی کو دیکھا تو جان میں جان آئی یا علی تشریف لائیے یا علی تشریف لائیے اے دنیا والوں ہم شیعہ یا علی کہیں تو بگڑ جاتے ہو صحابہ یا علی رہے یا علی تشریف لائیے یا علی تشریف لائیے مسجد میں گونج ہے یا علی تشریف لائیے یا علی تشریف لائیے ظاہر ہے کہ جب یہ شعور اس نے سنا تو اس نے بھی نوجوانوں فطرتا ملکے دیکھا کہ دیکھیں تو کس کے آنے پہ یہ شعور ہو رہا ہے اب جو دیکھا سہن گیا ڈر گیا زرت پڑ گیا گھبرا کے رسول اللہ کے پیچھے چھپنے لگا پیغمبر نے اسے پکڑا سامنے آ چھپتا کیوں آئے کہ اے محمد ڈر لگ رہا ہے کہ کس سے کہ یہ جو جوان آ رہا ہے کہ اس سے کیوں ڈرتا یہ تو میرا بھائی علی ہے کہ اے محمد یہی تو وہ جوان ہے جس رہے لگا کہ یہی تو وہ جوان ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے میں ارز کروں گا یا رسول اللہ علی نے ہاتھ باندھے آپ کے پیچھے چھپ رہا ہے دعائیں چاہتا ہوں اپنے وجود سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں دشمن علی مرتضی کا ہے آپ کے پیچھے چھپ رہا ہے چھپ جانے دیجئے پیغمبر کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں علی کا دشمن میری پناہ میں یہ کیسے علی کا دشمن میری پناہ میں نہیں ہو سکتا سامنے آہا کہ اسی جوان نے میرے ہاتھ باندھے تھے سرکار مسکرائے واہ واہ آپ بھی مسکرائیے کہ گھڑی آگئی سرکار مسکرائے مسکرائے کہا اچھا اس جوان نے تیرے ہاتھ باندھے تھے کہاں تو کہا پھر تو ٹھیک ہے اس نے باندھے تھے یہی کھولے گا اس نے باندھے تھے یا رسول اللہ آپ کھول دیجئے اس کے ہاتھ کہا نہیں میں بتانا چاہتا ہوں جسے میں سزا دوں جسے میں سزا دوں میرے حکم سے علی اسے آزاد کر سکتا ہے لیکن جسے علی سزا دے اسے نہ میں چھوڑتا ہوں نہ میرا خدا آوازدی علی کا مسئلہ ہے آنے دو علی کو اگر انہوں نے ہاتھ باندھے ہیں یہی ہاتھ کھولیں گے علی مرتضی آئے سرکار کو سلام کیا سرکار نے جواب دیا آوازدی یا علی اسے پہچانا نسلوں کو دیکھ کہ ذلفقار چلانے والے میں دیکھا مسکرائے پہچان لیا یا رسول اللہ کہ اس کا کہنا ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ مان دیتے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہی ایسا کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ماننا پڑے کام ہی ایسا کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ماننا پڑے تو کہا یا علی ٹھیک ہے اب یہ آیا ہے تو اس کے ہاتھ کھول دو علی مرتضی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکمیں کوئی عذر نہیں میں اس کے ہاتھ کھولے دیتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے کہ وہ کیا کا شرط یہ ہے کہ یہ کہے لا الہہ مل کے کہیے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول لا الہہ الا اللہ محمد الرسول پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا کہ بول علی کی شرط خبول ہے کہیں لگا ہاں ہاں قبول ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اٹھے چاہا کے ہاتھ کھولے نبی نے کہا یا علی رکھ جاؤ نبی نے کہا یا علی رکھ جاؤ کہ یا رسول اللہ میری دونوں شرطیں تو پوری ہو گئی کہ تمہاری شرطیں پوری ہوئی ہیں میری شرط کہا آپ کی شرط کیا ہے کہ میری شرط ہے علی رسول اللہ ولی اللہ میری دونوں یا علی یا علی آپ کی شرطیں تو پوری ہی ہیں ہماری شرط کہاں پوری ہی کہاں آپ کی شرط کیا ہے کہاں ہماری شرط ہے بچو علی و علی اللہ علی مرتضی نے کہا بول کیا میرے آقا کی شرط منظور ہے ہاں ہاں علی و علی اللہ علی و علی اللہ تو علی کی شرطیں کتنی ہیں کون کون سی نبی کی شرطیں کتنی ہیں کیا تو علی کی دو شرطیں نبی کی ایک شرط علی کی دو شرطیں نبی کی ایک شرط کتنا اندھا ہے یہ مسلمان علی کی دونوں شرطیں مانتا ہے نبی کی ایک بڑھا ہے اب بزرگوں کا جملہ سن لیجئے واقعہ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا کوئی نتیجہ نکالا لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہاتھ بندے رہے محمد الرسول اللہ کہتا رہا ہاتھ بندے رہے ہاتھ کب کھلے جب علی بن ولی اللہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی علی بن ولی اللہ نہ کہے گا اس کے ہاتھ بندے رہے انما لے اللہ نے پڑھا ہے ہاتھ بڑھا ہے یہ اس کے من پڑھا ہے کہ تن ہے سمرہ ندھر ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ریمائلیس ہوگی آپ تشریف لائیں گے تو مجھے ایسے ادنا ذاکر حسین کا دل بڑھ جائے گا جب اس نے کہا اشہد انہ علی ولی اللہ تو سرکار نے فرمایا یا علی اٹھئے اب اس کے ہاتھ کھول دیجئے جی چاہتا ہے بادشاہ نجف سے عرض کروں اے بندے ہوئے ہاتھوں کے کھولنے والے بیٹیوں کے ہاتھوں کی کی رسل کھول دو ان بازووں میں رسل ہے اے بادشاہ نجف جنہیں آپ نے وقت آخر چوما تھا کوفے میں بدماشوں کا مجمعہ برہنہ سر آیتیں رسیوں میں بندی بھی میں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں اگر آپ ادھر سے جا رہے ہوں اچانک ایک کنکر بھی آکے سر پہ لگ جائے تو آپ تلویلا جاتے ہیں بتاؤں گا مائیں بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیتی تھی اور کہتی تھی برساؤ انہوں کوٹھوں پا اورتے بیٹی ہوتی تھی جب پتھر ختم ہو جاتے تھے کھولتا وہ پانی دیا سے بٹا لگا یا زہرہ اے میری مظلومہ بی بی اے عزتوں کی محافظ اے عبرو رکھنے والی بی بی سلام ہو آپ پر اللہ اکبر بلند ہو گئیں آوازیں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے دیکھیں کمزور دل کی لوگوں سے معافی چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں میری آقا زادی کا پردہ کیا تھا بی بی نے آئینہ نہ دیکھا کبھی سمجھ گئے محسوس کر لیا جس نے گھر میں بھی کبھی آئینہ نہ دیکھا ہو اسے بازار میں روک دیا گیا کہا بھی بازار سجایا جا رہا ہے اب جو بازار میں گئی تو کیا دیکھا دونوں جانب آئینے لگے تاکہ علی کی بیٹی داہینی جانب دیکھے تو کھلا ہوا سارے بھائی جانب دیکھے کیا روتے ہیں کیا تڑکتے ہیں کیا بھی لگتے ہیں خدا کسی غم میں نہ رولائے میں وہاں بیٹھا تھا میرے برادر مرسیاں پڑھ لائے تھے عجیب درد تھا اس میں مولا آپ کی آواز میں اور دردیں بے چین کر دیا آپ نے پھر وہ ننہ بچہ جس نے پڑھا میری ہزار دعائیں اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اور قوم کے ہر بچے کے لیے بس کیا بتاؤں آقا کے چانے والوں جب وہ ننہ سے بچہ پڑھا تھا ذرا تیز آواز کرتا تھا تو اس کے گلے کی رگیں نظر آنے لگتی تھا بچہ نا حالانک اچھے مہینے کا نہیں ہے آئے اس میں آئے رب آپ کا جانی آئے من کا ڈھلا آئے اس میں پیاسا خوب روئے خوب تڑپے خوب چلائے خوب پرزا دیا بس ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں حالانکہ سوچا تھا کہ ٹوٹی بھی پسلیاں آئے بی بی کی مصیبت پڑھوں گا میں چہرے دیکھ رہا ہوں بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں رات کے اس پہر آئے ہیں انہیں صویرے کام پہ بھی جانا ہے مگر ہائے رب محبت انہیں کہیں چلائی عشق محبت حسین کہیں چلائی عشق زہرہ چلو چلو مظلومہ بی بی کا ہم ہے تو انشاءاللہ آقا نے چاہا ہے کل پڑھوں گا شہادت آئیے گا کل کل اگر انہوں نے ہمیں توفیق دی تو کل پڑھوں گا شہادت آج تو بس ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجے مجلس کو تمام کر دوں یہ بہت کم پڑھتا ہوں میں لیکن آج مجلس ایسے موڑ پا گئی ہے کہ میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اور یہیں پہ مجلس تمام ہو جائے گی دیکھیں دنیا میں بڑی جنگیں ہونے ہیں لیکن جنگ کا جب خاتمہ ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر والے اپنی لاشیں اٹھا لے جائیں ادھر والے اپنی لاشیں اٹھا لیں کربلا وہ جگہ ہے جہاں قتل تو کر ڈالا مگر وارثوں کو اجازت نہ دی کہ وہ دفنا دے جلتی ریتی پر دنیا کو کفن باتنے والا حسین بے کفن پڑھا رہا ہے آوازوں کو ندب آنا نہ جواندو چوتھے امام علیہ السلام سے روایت ہے میرا مظلوم امام کہتا ہے میں دل پہ بہتر کا غم لیئے وے کربلا آیا میں نے لاشیں دیکھی جنازے دیکھے نوجوانوں بزرگو کسی نہ کسی جنازے میں شریعت تو ہوئے ہوں گے ایک جنازے کو اٹھانے کے لیے کم سے کم کتنے لوگ ہوتے ہیں چار تو ہوتے ہیں نا چار لوگ تو ہوتے ہیں بہتر جنازوں کو اٹھانے والا ایک بیمار امام کہتے ہیں جب ایک کربلا پہنچا میں نے لاشوں کو دیکھا گنج شہیدہ میں انساروں اقربا کو دفنایا دریہ کے کنارے گیا اپنے چچا کی چھوٹی ذکر اپنے چچا کو دفنایا اس کے بعد میرا آقا کہتا ہے میں بابا کی طرف آیا اب تین جنازے بچے تھے ایک میرے گیسموں والے بھائی کہتا ہے ایک میرے چھ مہینے والے بھائی کہتا ہے ایک میرے مظلوم بابا کہتا ہے کہتے ہیں میں نے دو قبریں ایک ساتھ کھو دی بھائی نے باپ اپنے برابر والے بھائی کو دفنایا ہاں ہاں ہاں